ملاوٹ کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں لیکن اب ادرک سے بھی سافدھان ہونے کی ضرورت پڑ گئی ہے اسے تیجاب سے ساف کیا جا رہا ہے جو اسے جان لیوہ بھی بنا سکتا ہے دیکھئے خاص رپورٹ ادرک کی یہ چمک دیکھ کر اگر آپ اسے خریدتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ادرک نہیں زہر خرید رہے ہوں دیش کی سب سے بڑی سبزی منڈی آزادپور منڈی کے آس پاس چھے گوداموں پر چھاپے مار کر دلی پرشاسن نے قریب ساڑھے چار سو لیٹر تیزاب پکڑا ہے جس سے ادرک کو دھو کر چمکانے کا کام چل رہا تھا ادرک کی صفائی جو ہے وہ تیزاب سے کی جا رہی تھی یہاں یہ وہی تیزاب ہے جو آپ یہ مانگے چلیں جو جلا دیتا ہے وہی تیزاب جو ہے اس تیزاب سے یہاں پر یہ جگہ ہے کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر تیزاب سے ادرک کو ڈالا جاتا تھا جو بھدی یا پھر جو تھوڑی ویسے دیکھنے والی ادرک ہوتی جو اچھی نہیں دیکھتی ہے اس کو یہاں پر ڈالا جاتا تھا ایک بار آپ کو تھوڑا سا ادھارن دکھاتا ہوں کہ جیسے کی یہ ہوتی ہے کچھی ادرک اس کو بولتے ہیں آپ بازار میں جائیں گے اس کا دام جو ہے آپ کو کم ملے گا کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت جاتا اچھی نہیں دیکھتی ہے اس لیے یہ کچھی ادرک ہوتی ہے اسی پر جب تیزاب ڈالتے ہیں تیزاب ڈال کر اور اس کو دھویا جاتا ہے تو اس طرح کا جب آپ بازار میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ادرک دیکھ رہی ہے تو اگلی بار جب آپ جب جائیں بازار میں خریدنے کے لیے تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ جو چمک رہی ہے نا ادرک یہ جو ہے آپ کے لئے زہر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی صفائی جو ہے وہ تیزاب سے کی جا رہی ہے تیزاب آپ سمجھیں لیجیے کتنا خطناک ہو سکتا ہے ایک لٹر تیزاب سے قریب چار سو کلو ادرک دھو کر چمکا دی جاتی ہے تیزاب سے دھونے سے اس کے اوپر کا بھدہ حصہ یا چھلکا نکل جاتا ہے اور ادرک چمکنے لگتا ہے ادرک کے اوپر تیزاب کا چھلکا ہو کے جاتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں ادرک کے اوپر پہلے تیزاب ڈالا جاتا ہے اور پھر پانی سے اس کو صاف کر دیتے ہیں یہ جو دستانے ہیں یہ استعمال کے جاتے ہیں اس کے اندر اور یہ بھی جو ہے ایک سمیہ آتا ہے جب تیزاب جو ہے اس کو بھی کار دیتا ہے اور یہاں پر جو ہے بورویل بھی لگائی گئی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دللی کے اندر جو بورویل ہے وہ بھی illegal ہے تو یہ بورویل بھی سیل کی گئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بہت ہائی پریشر کا جو ہے پانی چاہیے ہوتا ہے اور اس پانی سے یعنی کہ جب ادرک کے اوپر آپ تیزاب ڈال دیتے ہیں تو بہت تیری سے پانی آتا ہے تو اس کے اوپر کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے ادرک کے آرتی کہتے ہیں وہ ادرک صحیح سلامت بیشتے ہیں لیکن آگے جا کر ان کو تیزاب سے دھویا جاتا ہے جس سے وہ اونچے دام پر بکتی ہے ایسا چمچماتا ادرک یا خوبصورت زہر آزادپور منڈی میں خوب دکھ رہا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اگر بہت لمبے سمیں تک اس کو اگر آپ نے کھایا تو کینسر تک ہو سکتا ہے ادرک میں ایسیڈ کی ماترہ بہت زیادہ ہے تو اس میں ہے کہ رنکے جلدی سیمٹمز لیک ایسی ڈی ٹی ہوں بہت کرونک یوز کرنے سے بہت زیادہ دن تک یوز کیا جا رہا ہے بہت کرنٹ آرہا ہے اس تک آرہا ہے کہ سب ایسیڈ سے ہی دھویا تو جاکہ ایسی ڈی ٹی کی سیمٹم ہو سکتے ہیں جان کر بتاتے ہیں کہ ملاوٹ کے خلاف قانون تو ہے لیکن اتنا ڈھیلا کی کسی کام کا نہیں ایک طرف سوال یہ ہے کہ ساڑھے چار سو لیٹر تیزاب آیا کہاں سے اس کے لیے ضرور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنگ کا اولنگن کیا گیا وہیں ملاوٹ کھوڑوں کے لیے قانون اتنا ڈھیلا ہے کہ وہ آسانی سے پکڑے نہیں جائیں گے پکڑے بھی گئے تو پچاس ہزار روپے سے زیادہ ضرمانہ نہیں لگے گا ڈلی کے ازاد پرمنڈی سے چرچ شرما انڈیٹیو میڈیا موسیقی موسیقی